براما سیرگل جانے جہان کی اپیسوڈ نمبر تین میں کیا کچھ ہوگا جانی اس ویڈیو میں اگر چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب تو شاہ مراج جو ہے وہ اس کو مار دیا ہے اس کی بیگم نے زہر پلا کر جب اس کی میت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیوی بولتی ہے کہ اس کفیت کو کیا کہتے ہیں جو کہ کشور ہوتی ہے اس کی دوسری بیوی وہ کہتی ہے کہ اس کفیت کو کیا کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ تو جشن منا رہا ہے لیکن دماغ سوگ میں ہے ادھر جو ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے شہرام اور کہتا ہے میت پہ کھڑے ہو کر کہ جس کے چھن جانے کا ڈر تھا وہ ہی مجھ سے چھن گیا اور میں سے لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو جس کی وجہ سے مجھے ابھی تک وہ سزا مل گئی ہے رہی ہے جو مجھ سے بچپن میں کوئی غلطی ہو گئی تھی ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ رشتہ نہیں ہوتا ماہ نور کا اور وہ برات لے کر چلے جاتی ہیں واپس جو کہ اس کی آ رہی ہوتی آئے گئی ہوتی ہے لڑائی کی وجہ سے تو اس کا باپ جو ہے وہ اس سے نراز ہو جاتا ہے اور اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم بے آسرا ہو گئے ہیں ہماری نہ چھت رہی ہے اور نہ اب ہم کسی کو مو دکھانے کے قابر رہے ادھر شہرام بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور غم میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا والد مرادشاہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے ادھر خوش ہوتی ہے تو بشکی شوہر جو کہ کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ یہ جائے اور ساری جداد میں اپنے ہاتھ میں لے ہوں اور سب کچھ اتھیال ہوں ادھر جو ہے وہ شہرام غمی کی حالت میں دربار جاتا ہے اور جب گھر سے نکلتی ہے ماہر بنو وہ بھی دربار پہن جاتی ہے جب دونوں بیٹے ہوتے ہیں تو شہرام کی جو ہوتی ہے چادر اس دیئے ایک سے آگ لگ جاتی ہے جس کو مہنور دیکھ لیتی ہے اور فورا سے بھاگی بھاگی جاتی ہے اور اس کے چادر کو اس سے الگ کر دیتی ہے شہرام سے اس وقت شہرام مہنور کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہیں سے محبت سٹارٹ ہوگی شہرام اور مہنور کی کمٹ میں ضرور بتائیے گا محبت سٹارٹ ہوگی شہرام اور محبت سٹارٹ ہوگی شہرام